دوستو خبر ضروری بھی ہے اور خبر ضروری نہیں بھی ہے ضروری ان لوگوں کے لیے ہے جو سچائی کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو سچائی کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ خبر کوئی معنی نہیں رکھتی کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی نظر میں اس خبر کی جتنی سچائی اور امانداری کے ساتھ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستان محترم شاید ہے کہ کہیں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے آئیے میں آپ کے سامنے سیدھے خبر کی طرف لے کر آپ کو چلتا ہوں خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات کے جلسوں میں کلام پڑھنے والا ایک شاعر بہت اچھی آواز کا مالک شہکار ترنم محترم آفتاب رہبر کلکتوی صاحب ان کو آپ شاید جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہیں تو یوٹیوب پر جائیے ان کو سرچ کیجئے ان کے کلام سنیے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اب دوستان محترم ان کی پوری زندگی ہو گئی انہوں نے دیوبندی حضرات کے محفل میں ان کے جلسوں میں کلام پڑھتے پڑھتے لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو جسے اللہ پاک ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا ہرگز نہیں ہے دوستو ہوا کچھ یوں ہی کہ آفتاب رہبر کلکتوی صاحب قبل آنے ایک جلسے میں آئیسی شخصیت کے ہاتھوں پر توبہ کی انہوں نے اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لی تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور انہوں نے یہ توبہ کی آئیسی ذات کے ہاتھ پر توبہ کی کہ دوستو جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا پتہ چلتا ہے جن کے دامن کرم میں آنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا پتہ چلتا ہے جی ہاں انہوں نے ایک سید صاحب قبلہ کے ہاتھ میں تصویر آپ کے سامنے ہے انہوں نے توبہ کی اور مسئلہ کے حق مسئلہ کے عالی حضرت پر جو ہے انہوں نے استقامت میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے انہوں نے مسئلہ کے عالی حضرت کو دل سے قبول کر لیا لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں اڑا رہی ہیں انہوں نے لوگوں نے جو ہے خبریں اڑانا شروع کر دی ہیں کہ آفتاب رہبر پہلے سے ہی سننی تھے مطلب انہوں نے کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے جو توبہ کی ہے وہ اس لیے توبہ کی ہے کہ آفتاب رہبر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی سننیوں کے جلسوں میں جو ہے پڑے پڑے اچھے شاعر ہوتے ہیں تو اب ایسے تو بہاں گھسنے کا داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے یہ ڈھونگ رچا جائے کہ اب جو ہے ہم دیوبندی تھے اب سننی ہو جاتے ہیں اس لیے اب لوگ سننی ہماری پوچھتات زیادہ کرنا شروع کر دیں گا اور ہماری حیثیت اور ہمارا وقار اور لوگوں میں بڑھ جائے گا تو لوگوں نے یہ بھی افوائیں اڑانا شروع کر دیں کہ وہ دیوبندی تھے ہی نہیں لیکن اگر وہ دیوبندی نہیں تھے اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگرچہ وہ دیوبندی نہیں تھے یا کون تھے کس فرقے سے ان کا تعلق تھا ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے وہ دیوبندی تھے وہاہبی تھے شیعہ تھے کس فرقے سے ان کا تعلق تھا ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں غرض اس چیز سے ہے اور اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے مسلکِ آلہ حضرت کو قبول کر لیا ہے اللہ پاک انہیں اس چیز پر استقامت عطا فرمائے اب میں اس چیز کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جہاں تک میری نظر کام کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لیے بھی یہ چیز مانا رکھے دوستو جب سے انہوں نے مسلکِ آلہ حضرت کو قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنے دیوبندی حضرات اپنے اپنے چینلوں پر بیٹھ کر ان کے لیے کئیسے کئیسے کلمات نکالنا ہے اپنی زبان سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک جھلک لگاتا ہوں اس کے لیے شورٹ آپ دیکھئے یہاں پر تو اگر آفتاب رہبر کلکتلی صاحب دیوبندی نہیں ہوتے تو کوئی بھی دیوبندی اپنے چینل پر بیٹھ کر ان کے لیے اتنے اتنے اچھے لفظ اپنی زبان سے کبھی بھی ادا نہیں کرتا کیونکہ ہمیں جس سے مطلب ہی نہیں ہم اس کے لیے کیوں بولیں گے تو ظاہر زی بات ہے کہ جب جماعت سے ایک فرد نکل کر چلا جاتا ہے جب جماعت سے کوئی ایک کڑی ٹوٹتی ہے تو ظاہر زی بات ہے دکھ ہوتا ہے ابھی اگر ہماری جماعت سے کوئی اگر نکل کر چلا جائے اللہ نہ کرے ایسا ہو تو ظاہر زی بات ہے دکھ ہوگا اور دوستو یہ تو بڑی بات ہے اگر ایک سبسکرائبر کم ہو جاتا ہے کسی ایک یوٹیوبر کا تو اس کو تکلیف ہوتی کہ یار پتا نہیں میرے اندر کونسی خامی تھی جو بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا تو یہی ہوا کہ دیوبندی اگر وہ نہیں ہوتے تو دوستان محترم دیوبندی حضرات کبھی بھی اپنے چینلوں پر آ کر ان کو اتنے اچھے القاب سے یاد نہیں کرتے یہاں تک کہ کہا گیا کہ امام احمد رضا امام احمد رضا اس طریقے کے لفظ استعمال کیے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے وہ دیوبندی تھے یا وہ دوسرے کسی فرقے کے تھے اب الحمدللہ وہ صحیح معنوں میں سنی صحیح لقیدہ مسلمان ہو چکے ہیں میں بس اپنی ویڈیو کے ذریعے اتنی دعا ضرور کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاعر اہل سنت محترم آفتاب رہبر صاحب قبلہ کل کتبی ان کی عمر میں بے پنہ برکت عطا فرمائے ان کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور جو مسلک اعلی حضرت پر انہوں نے توبہ کی ہے یعنی مسلک اعلی حضرت کو دل سے انہوں نے سچا جانا ہے اللہ پاک انہیں اس مسلک اعلی حضرت یعنی مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے ان کی عمر میں بے پنہ برکت عطا فرمائے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن سے صاف ہو چکی ہوگی اور یہ بھی صاف ہو چکا ہوگا کہ وہ دیوبندی ہی تھے پہلے اب ادھر ہمیں نہیں جانا کہ وہ کیا تھے اب کیا ہیں اس چیز کو ہمیں پورے غور و فکر کے ساتھ سوچنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا اب اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے کوئی خبر آپ کے سامنے آتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی سننی تھے آپ ہرگز اس چیز پر اعتبار بلکل بھی نہ کریں اور اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے کہ انہوں نے یعنی آفتاب رہبر صاحب نے جو ہے اپنی پوپلرٹی کے لیے مشہور ہونے کے لیے اپنا وقر بڑھانے کے لیے اپنی پہچان شراخت بڑھانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا ہے تو یہ بھی سراسر غلط ہے میری سمجھ میں ہرگز نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو کیسا دیکھا کس انداز میں دیکھا کس اینگل سے آپ نے اس ویڈیو کو لیا اپنے تاثرات کمنٹ بوکس میں ضرور رکھئے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا ضرور خیال لگیں